اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ رہ جائے آقا حسین نے قربانے پیش کرنے کی ضرورت کیوں سمجھی مدینہ سے روانہ ہو چکے اٹھائیس رجب کو آقا مدینہ کو چھوڑ دیتے ہیں قبر نبی تھر راج آتی ہے ماں کی لہت پر جا کر کس انداز سے رخصت ہوتے ہیں آقا حسین انتہائی درناک کیفیت آقا حسین کے لئے مدینہ چھوڑنا آسان نہ تھا نانے کا شہر مہدرِ گرامی کی قبرِ متحر بھائی حسین مجتبہ کی قبرِ مبارک مگر چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو قبرِ رسول پر گرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں نانا اب مدینہ تیری حسین کی رہنے کے قابل نہ رہا ہواے ہو ان افراد پر جس کی وجہ سے نواز رسول کو اپنے نانا پر چھوڑ کر جانا پڑا کیا حسین کے دل پر یہ صدمہ ہلکہ گزرا ہوگا مگر آقا چلے ہیں اور ذہن میں یہی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سازشی تدبیر کو اپنا کر میری جان لینی جائے اور میری جان لینے والا خود میرے جنازے پر آ کر آنسو بہائے آقا حسین نے کہا کہ جب تک میں دین کو بچا نہ لوں گا نانا سے کیے وعدے کو پورا نہ کر لوں گا میں اپنی جان دینے والا نہیں ہوں اتنی آسانی کہ ساتھ آقا چلے مدینہ سے آزم سفرے مکہ مکرمہ ہوئے مکہ پہنچے تھے وہاں پر ہی جب مکہ سے روانگی کی باری آئی اور وہ منزل آئی تو اس کا سبب یہ تھا کہ احرام کے لباس کے اندر جامعہ احرام ملبوس افراد آئے تھے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ نواسہ رسول کو قتل کر دیں ان کی جان لے لیں آقا حسین کو جب یہ اطلاع ملی تو آقا نے کہا اب باس اب حج عمرہ میں تبدیل ہو جائے گا حج عمرہ میں تبدیل کیا اور بس یہ وہ منعالہ تھا کہ اب یہاں سے آقا ایک نئے سفر کی جانب ہے مگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہاں پر اور ارادہ بھی یہ تھا کہ وہ الفاظ کے جو امام حسین علیہ السلام کے باوفا ترین صحابی وفا کے پہ کر اب الفضل اباس علیہ السلام علی کا لال اللہ البنین کا لخت جگر وہ الفاظ کے جو آقا اباس نے اپنی زبان سے ادا کیے کس لیے اپنے آقا حسین کا تعرف کرانے کے لیے انہیں ادا کیا جائیں تصریب لے جاتے ہیں خان اکابہ کی چھت پر ہو جانے کے بعد ایک انتہائی فسیح و بلی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں آقا اباس علیہ السلام کو ہم نے فقط و فقط شجاعت کے دائرے کے اندر محسور کر کے رکھ دیا ورنہ اگر فقیح دیکھنا ہو تو اباس کو دیکھو اگر عدیب دیکھنا ہے تو اباس کو دیکھو اگر فساحت و بلاغت کی جواہر کو دیکھنا ہے تو علی کے بیٹے کے پاس آؤ اباس کی فساحت و بلاغت کو دیکھو وہ عظیم صحابی کے جو وہ عظیم وفا کا پیکر شہنشاہ وفا آقا حسین نے کہا اباس جنگ نہیں کرنی کلمہ اس ترجہ پڑھتے ہوئے تلوار کو نیام میں رکھ لیا جانتے ہیں کہ یہ وہ امام ہے یہ وہ حجت خدا ہے کہ ان کے زبان سے الفاظ ادا ہو جانا ہمارے لئے حرف آخر ہے حکم خدا ہے آقا عباس علیہ السلام اب تشریف لے جاتے ہیں وارث کعبہ کے بیٹے ہیں مولود کعبہ کے بیٹے ہیں تاجم نہ کی جئے گا کہ اگر عباس کعبے کی چھت پر تشریف لے جا کر فسیو بلی خدبہ ارشاد فرما دے تو حق ہے مولا عباس کا کہ جس کے بابا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہی ہو اس سے زیادہ حق دار کونٹ ہوگا اور جو کعبے کو بچانے والے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ شرف حاز البیف لقدوم عبید آقا حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے یاد رکھئے گا یہ آقا حسین کی حمایت میں آقا عباس نے خدبہ ارشاد فرما آقا حسین کا تعریف کرانے کے لیے ان تمام افراد کے سامنے مختلف مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف مسالش سے تعلق رکھنے والے افراد مختلف نظریے رکھنے والے مسلمان سارے کے سارے جز جگہ پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں مکہ مقرمہ خان خدا ہر قسم کی سوچ رکھنے والے مسلمان وہاں پر موجود ہے اتمان حجت کا ایک بات اتمان کو پہنچ رہا ہے آقا اباس یہ کہنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ اللہ شرف حاض بیت خدا کی حمد و سنا ہو اس لیے وہ خدا جس نے اس گھر کو مشرف اور سعادت مند قرار دیا میرے اس آقا حسین ابن علی کے بابا کی قدموں کی برکت میں